السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ ارسلہ بالحق بشیر و نذیر و داعیاً الاللہ بی ادنہی و سراج مونیر صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہی وعلا اصحابہی و بارک وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم كان امتاً قانتا حنیفا للہ ولم یک من المشرکین شاکرا لأنعمه اجتباه وحداه الى صراط مستقیم ثم اوحینا الیکنا اتبع ملت ابراہیم وخال تعالی فلما اسلما وطلہو لیلیبین ونادئناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیہ انہا کذالک نجز المحسنی میرے مظہرم بھائیوں بہنوں میرے عزیزوں بچے بچیوں پوری دنیا کے انسانوں اللہ کرے میرا پیغام پوری دنیا میں پہنچے مسلم بھی سنے نون مسلم بھی سنے کہ اچھی بات تو لینے چاہیے جہاں سے بھی ہو یہ دو قربان جس کو ہم کہتے ہیں وہ قریب ہے پانچ دن چھ دن باقی ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور میرے نبی نے اس کو زندہ کیا بیچ کے زمانوں میں یہ نہیں تھی اس کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ فرمایا اور آپ اپنے عید کے موقع پر دو جانور زوا فرماتے تھے دو دمبے ایک امت کے لیے اور ایک اپنے لیے سرحان ایک امت کے لیے ایک اپنے لیے ابراہیم علیہ السلام سے یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا ابراہیم علیہ السلام کون ہے ان کی ہستی کیا ہے ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن پر ساری امتوں کا اتفاق ہے یہود بھی ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں ہمارے ہیں عیسائی بھی ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں ہمارے ہیں مسلمان بھی ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں ہمارے ہیں آگے پھر یہود موسیٰ علیہ السلام پر رک جاتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پر رک جاتے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں ابراہیم بہت میربان رونے دھونے والے تھے اور ابراہیم کا مطلب بھی ہے مہربان باپ ابراہیم علیہ السلام کی کہانی تو بہت لمبی ہے اسے سنانی کہ نہ مجھ سکت ہے اور نائی آگے جو ہم کواست کرتے ہیں اس میں اتنی حمد ہوتی ہے تو ہم شروع کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے اپنے بچے کی قربانی کیسے لی پیشے سارے واقعات کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور اللہ تعالی نے ان کو آگ سے زندہ سلامت باہر نکالا تو پھر انہیں ہجرت فرمائی اور مصر گئے مصر کا جو بادشاہ تھا وہ ہر آنے والی عورت کو زبردستی ایک رات اپنے کمرے میں رکھتا تھا تو اس نے حضرت سارے علیہ السلام کو بھی قبضہ کر کے اپنے کمرے میں رکھا جو ہاتھ بڑھاتا اس کا ہاتھ سوک جاتا پیچھے کرتا تو ٹھیک ہو جاتا پھر ایسے ہاتھ بڑھاتا سوک جاتا پھر پیچھے کرتا ٹھیک ہو جاتا پھر ایسے ہاتھ بڑھایا سوک گیا پھر پیچھے کیا ٹھیک ہو گیا تو اس نے کہا یہ تو کوئی اور ہی بات ہے تو اس نے اپنی بیٹی حضرت حاجرہ وہ ان ابراہیم علیہ السلام کے نکاہ میں دے دی ابراہیم علیہ السلام اس وقت ستر سے اوپر جا چکے تھے اور حضرت حاجرہ بیس بائیس سال کی تھی یہ تین افراد کا کافلہ ہجرت کر کے فلسطین پہنچ اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر گزرگی رب حبلی من الصالحین یا اللہ کوئی نیک بچہ دے یا اللہ کوئی نیک بچہ دے اولاد کا نیک ہونا ضروری ہے ڈاکٹر بنیں انجینئر بنیں عالم بنیں مفتی بنیں ان میں سے کوئی چیز ضروری نہیں اولاد کا نیک ہونا ضروری ہے پھر اس کے لئے والدین کو ٹائم دینا پڑے گا والدین کو محبت دینے پڑے گی والدین کو گود دینے پڑے گی والدین کو شفقت دینے پڑے گی ورنہ اولاد اور ماں باب دو کنارے بن جائیں گے کچھ تقریباً چوراسی سال کے عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ سے بیٹا دیا سارہ کی بجائے حاجرہ سے بیٹا دیا حضرت اللہ کے حکمت تھی اللہ بھی یہی چاہ رہے تھے تو حضرت سارہ کو بڑی تکلیف ہونے لگی کہلیں کہ اس بچے کو مجھ سے دور کرو اس بچے کو مجھ سے دور کرو میں دیکھ نہیں سکتا تو جبریل آئے کہ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ اسے یہاں سے دور کرو کہ کہاں لے جاؤں کہ یہ ہم بتائیں کہ کہاں لے جانا ہے تو جبریل انسانی شکل میں اونٹ پہ سوار ہو کر تشریف لائے اور پیچھے حضرت عبرائیم علیہ السلام اپنی اونٹنی پر بچہ بیگم اور آگے جبریل رہبر کے طور پر فلسطین سرسبز ہے کہیں خوشک ہے لیکن پانی ہے اچھی عبادی ہے چلتے 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 ایک مہینہ کا سفر کرنے کے بعد جب وہ علاقہ شروع ہوا جہاں کالے پہاڑ کالے پتھر کوئی پتہ نہیں سبزے کا اور کوئی نشان نہیں پانی کا وہاں سے چلتے 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 چار پہاڑوں کے اندر ایک وادی سی آئی جب وہاں پہنچے تو جبریل کہنے کے اللہ کے نبی یہاں حاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ دیں جب وہ آگ میں جا رہے تھے نا عبرہم علیہ السلام تو ایک لفظ نہیں بولے بہنکا حسبی اللہ و نعم الوکیل لیکن جب جبریل نے کہا یہاں چھوڑ دیں تو اکدم بولے یہاں کیسے چھوڑ دوں یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے یہ کیسے ذر رہیں گے کہ یہ آپ کے رب کی منشاہ ہے یہاں اللہ کا گھر بنے گا یہاں اس بچے کی نسل سے ایک آخری نبی پیدا ہوگا جو پورے عالم کو روشن کرے گا اب چھوڑ دیں تو وہ وہاں تین دن رہے ان کے لئے ایک چھپ پرسہ بنایا لکڑیاں کاٹ کے یا دو دن رہے یا ایک دن یہ تو کوئی تحقیق کوئی نہیں ہے لیکن ایک چھپ پرسہ ان کو بنا کے دیا ایسے یعنی ایک اوپر وہ لکڑیوں کی چھوڑ کر دی اور نیچے ایسے پانس سے گاڑ دیے اور چل پڑے تو حضرت حاجرہ فرمن لیں گے آپ کہاں جا رہے ہیں اتنا بڑا امتحان تھا کہ جواب نہیں دینا بچپ کر کے چلو انہوں نے پھر پوچھا آپ مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں آگے سے خاموشی چلتے چلتے تین میل تک وہ اس طرح چلی جب وہ قدی پہنچیں تو اس وقت ان کو خیال آیا یہ اللہ کے نبی ہیں کہیں ان کو لننا کہا تو ان کا اللہ امرک کیا آپ کو اللہ نے کہا ہے کہ مجھے چھوڑ دیں کہنے کے ہاں کیوں کیا ایک دم ایک نئی حاجرہ نے جنم لیا کہا اذن یوں گردن اذن لیں یدیعن اللہ جاؤ پھر میرا اللہ مجھے ذائع نہیں کرے تو رحمہ علیہ السلام بوجھل دل کے ساتھ پیدل چل رہے تھے دونوں میں ابھی اونٹی پہ سوار ہوئے اور وہ اپنے بچے کو گود میں لے کر اسے کھڑی ان کو دیکھ رہے تھے دیکھ رہے تھے یہ کوئی مہینے کے لیے نہیں جا رہے تھے پتہ نہیں ہے کہ وہ واپس آئیں عجد وچڑے قدمے لنگے جانے رب رحمان دکھتی رہیں دکھتی رہیں دکھتی رہیں پھر انہیں ایسے پہاڑی کے اوپر چڑے کہ اونٹ نیچے اتری تو پھر انہیں مو موڑا اور واپس اس وادی کی طرف چلیں کیا وقت تھا صبح تھی شام تھی جو میں رحمہ علیہ السلام غائب ہوئے تو ایک دم آپ نے اونٹنی کا مو موڑا ادھری اور کہا ربنا انی اسکنت من ذریت بیواجن غیر ویزرہ ربنا علیہ قیم السلام کیا اترد ہے آپ اندازہ لگو ایک آدمی کو چوراسی سال کی عمر میں بیٹا ملے اور پھر اسے ایسے جنگل بیابان میں چھوڑ دیا جائے تو ان کے دل پہ کیا بیٹھ رہی ہوگی یہ اس دعا میں وہ درد ہے جو میرے بیان سو نکل رہے ہیں کتنی دفعہ قصہ سنا چکا اے اللہ تیرے ہی کہنے پر تجھو میرا رب ہے یا اللہ نہیں کہا اللہ ہمہ نہیں کہا ربنا یا اللہ تو تو مہربان ہے اس میں بھی کوئی تیری مہربانی ہوگی تیری محبت ہوگی تیری شفقت ہوگی انی اسکنت من ذریت میں نے چھوڑ دیا اپنی اولاد یا اللہ میں نے وہاں چھوڑا جہاں نہ پتہ ہے نہ دانا ہے نہ پانی ہے تو جان اور یہ جانے اس دلد بری دعا نے عرش کو بھی ہلا دیا تھا اور اپنے مو موڑا اس باپ کو سوچو جو ہر قدم پہ اپنے معصوم بچے سے دور ہو رہا ہے اور اس ماں کو سوچو جو ہر قدم پہ اپنے خامن سے دور ہو رہی ہے ابراہیم کے منزل تو آگے گھر ہے دو بیمیاں اور ہیں ادھر تو پتھروں کے ساتھ دوستی ہے جب حاجر میں ایک دفعہ میں ایسے سوچ میں بیٹھا میں اتنا رویا اتنا رویا میں نے کہا جب وہ ہماری ماں حاجرہ وہاں اکیلی بیٹھی ہو گی وہ چار طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے اور اندر بیٹھنے والے کو باہر کا پتہ نہیں باہر والے کو اندر کا پتہ نہیں شام ڈھلی ہوگی تو اندھیری رات نے کیا ظلم ڈھایا ہوگا کالے پہاڑوں کا اندھیرہ اندھیری رات کا اندھیرہ تارے بھی حیران ہوں گے یہ کون بی 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 بیٹھی ہوئی ہے ستاریں روزانہ ہی نکلتے تھے لیکن آج وہ ایک نیا تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ایک معصوم شہزادی ایک معصوم بچے کو گود میں لے کے بیٹھی ہے کون اسے یہاں چھوڑے گی چاند نہیں راتی تو چاند بھی حیران ہو رہا ہوگا یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور وہ تنہا جان آسمان کو دیکھتی ہوگی یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہوگی وہ رات کیسی پہلی رات کیسی گزری ہوگی حضرت حاجرہ یہ ہمارے تبلیغ والے تین دن کے لیے جاتے ہیں بی میں شور مچا دیتی ہیں چھوڑ کے جاندہ پیوہ چھوڑ کے جاندہ پیوہ اس حاجرہ کو سوچو جس پر اندھیری رات تھی اور اسے کچھ پتہ نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے جب دن چڑھا تو سورج نے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹ گئیں کہ یہ کیا ہے وہ تو کسی پر رحم نہیں کرتا اس کی آگنے پتھروں کو تپایا میری ماں حاجرہ کے چھپر کو تپایا اور تڑپا کے رکھ دیا ایک چھوٹا اسی مشکیزہ تھا پانی کا اسے گھونڈ گھونڈ پی کے ان کے موں میں میں ڈر رہی تھی اس مشکیزے پر تین دن گزرے پانی ختم ہو ہم نائنٹی ٹو کے حج میں پھس گئے مزدلفہ سے پہلے تو ہماری بس میں پانی کوئی نہیں تھا جو اس وقت ہمارا حال ہو ہم پتہ تھا دو چار گھنڈے کے بعد پانی ہے لیکن جو اس وقت بچے بھی تھے چیخوں پکار تھے حاجرہ کی چیخیں کون سن رہا تھا اور ادھر اسماعیل کی دھاڑ دھاڑ شروع ہو گئی پیاس کی وجہ سے پھوک کی وجہ سے بے بس ماں دیکھ رہی ہے میں کیا کروں میں قطر میں تھا جماعت میں تو مجھے یہاں کندے میں درد ہو اور میں ہسپٹل گیا تو امرجنسی سے انہوں لے کر گئے ایک بچہ تڑپ رہا تھا اس میں جو ہسپٹل کا بیڈ ہوتا ہے چھوٹا سا اس کی ماں ٹیک لگا کر اس کو یوں لیکھ رہی تھا مجھے نہیں پتہ وہ کون ہے مجھے نہیں پتہ اس بچے کو کیا ہے لیکن آپ یقین مانیں یہ جو میرے آنسوں ہیں اس عورت کی وجہ سے جس خاموش سازے خاموش انفریات سے معمور ہیں نالہ اگر لب پہ آتا ہے تو مجبور ہیں جس طرح وہ ماں سازے خاموش تھی اور اس کے چہرے پر درد پکار رہا تھا میں صرف ایسے گزرتے گزرتے اس کو دیکھا اور میں آج رو رہا ہوں پندرہ سال کا قصہ یاد کر کے تو حاجرہ کے چہرے کو کون پڑھنے والا تھا کون سی امرجنسی وارڈ میں بیٹھی تھی کون اس کے لئے کہہ رہا تھا میں پانی لاتوں کھانے لاتوں موت تھی دونوں ماں بیٹھ کی تو یہ بے قراری میں صفحہ مروہ کی دور لگائی انہیں پتا تھا کچھ نہیں ہے انہیں معلوم تھا کچھ نہیں ہے لیکن وہ اس کو تڑپتے دیکھ نہیں پا رہے وہ بھاگیں صفحہ پہ چھڑیں ادھر دے ادھر دے اُبھا دیکھا لماں دیکھا ڈٹھی دل کون دیوان دیکھا سجن مل سم کے مر پوسا یہ ہماری سرائقی کے شہریہ ہے مشرق دیکھتے ہوں مغرب دیکھتے ہوں تائیں بائیں دیکھتے ہوں کوئی ہے میری فریاد سننے والا یہ حالت تھی اس وقت امہ اسماعیل کی نیچے اتریں جہاں وہ ٹیوب لائٹس آتی ہیں امہ وہ نیچے ہو گئے ہیں اور بچہ غائب ہو گیا تو دوڑ لگا تھا مصر کی شہزادی اور مکہ کے نوکدار پتھروں کے اوپر دوڑ رہی تھی جب بچہ نظر آیا پھر آہستہ ہو گئے پھر مروہ پہ چھڑی پھر صفحہ پہ چھڑی پھر مروہ پہ چھڑی پھر صفحہ مجھے لگتا ہے صفحہ مروہ بھی رو رہے ہوں گے اور مکہ کے پہاڑ بھی رو رہے ہوں گے سورج بھی اس وقت رو رہا ہو گا آخر وہ مروہ پہ تھک کے گر گئے یہ نہیں کہ انہیں ساتھ چکر لگانے تھے ساتھویں چکر کے بعد ان کی حمد جواب دے گئے وہ گر گئیں اور ان کا جینا چاہا کہ میں بچے کو اپنے سامنے مرتا دیکھو اس لئے وہیں گر گئیں کہ میں ایتھے مر جاؤں وہ ایتھے مر جاؤں پھر ایسے حسرت بری نظروں سے یوں دیکھا مر گئے کہ نہیں تو ہوا ایک آدمی کھڑا تھا پھر مردہ جس میں پھر جان آکے پھر انہوں نے اپنا کو اٹھایا اور دوڑ لگائی پہنچیں تو آدمی غائب تھا اور پیڑیوں سے پانی نکل رہا تھا اتنے چکر کے انہوں کو گوایا پہلی نکال دیتا عاشق ہوں میں عشق کموں میں دل رکھیں وانگ پہاڑا ہو سیسے صدیاں ہزار علامیں کر جانیں باغ بہا رہا ہو منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسرارا ہو سجدیں سر چائین ابا ہو توڑے کافر کہیں ہزارا ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل ما شوق دے منے سر نو جوڑے تے مکھنا موڑے بھمے سو تلواراں کھنے سچا عشق حسین علی دبا ہو سر نتے سے راز نہ بن کوئی ابراہیم کا گلہ نہیں شکوا نہیں یہ ساتھ چکر اور تڑب اور درد اس کے بعد پانی کیوں نکالا پہلے کیوں نہیں نکالا کہ عشق کا راستہ یہ ہے میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشا نہیں ہے راستہ عشق عشقہ سے عشقہ کہتے ہیں آقاس بیل جو درخت کو چمر جاتی پی لی تو وہ درخت اس کا ایسا عشق ہوتا ہے سب کچھ اس کو کھلا کے خود خوش ہو کے جل کے بالن بن جاتا ہے اس سے عشقہ ہے عشق ایسی چیز ہے عشق تے آتش دوہیں برابر اتے عشق دتا ہو تا کھیڑا آتش ساڑے کخت کا نیرا عشق ساڑے دل جیڑا خواجہ غلام فرید صاحب کی شایری سنے رہا عشق میں بھی آ گیا اور لکڑی میں بھی آ گیا لکڑی کی آگ خص و خاشاک کو جلاتی ہے اور عشق کی آگ دل کو جلا کے درباد کر لیتی ہے یہ دنیا میرے بھائی بینوں امتحان کی جگہ ہے ہم اسے جنت بنانا چاہتے ہیں ہم یہاں اپنی مرضیاں پوری کرنا چاہتے ہیں اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم جس نے اپنی مرضی پہ چلنا شروع کیا وہ تباہ ہوگی جو اللہ رسول کی غلامی کی دائرے میں آیا وہ کامیاب ہوگی دیکھا تو پانی ابل رہا ہے ابل رہا ہے ابل رہا ہے فوار مار رہا ہے تو اس وقت عبرانی لینگویج تھی تو ان کا زم 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 تھر جا تھر جا تھر جا وہ نیچے زور اللہ کو بھی یہی منظور تھا میرے نوی نے فرمایا اگر میری ماں زم زم نے کہتی تو پورے عرب کو یہ پانی سہراب کر دیتا اور آپ حیران ہوں گے آج کل تو بہت زیادہ ایڈوانس ہے سائنس تو سعودی گورنمنٹ نے کہ یہ اس کا سورس کیا ہے یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے تائف تک ساری زمین کو کھنگالا کوئی اس کا پیچھے سے لینک نہیں ہے کہیں چشمہ ہوتا ہے نا تو پیچھے لینک ہوتا ہے کہیں سے پانی نکل ہوتا ہے پیچھے سے لینک ہوتا ہے زم زم کا کوئی لینک نہیں جو ہی موٹر چلاتے ہیں تو آٹھ نو جھرنے ہیں سراخ وہاں سے پانی ابل ابل کے آنا شروع ہو جاتا ہے اور جو ہی موٹر بند کرتے ہیں تو وہ جھرنوں کا پانی بند ہو جاتا ہے اس میں نہ مچھا رہے نہ اس میں کوئی کیڑا ہے نہ کوئی مکوڑا ہے پاک سافہ نہیں زم زم جتنا اونچہ بنانا ہو بیلنگ اتنی گہری بنیاد اس ماں بیٹے سے محمد مصطفیٰ نے آنا ہے تو پھر بنیاد تو گہری ہوگی ایسے تو نہیں ہے تو چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بچے اور اس ماں سے اللہ نے وجود دینا پیچھے ابراہیم والد ہیں دینا ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں چار ہزار انبیاء آئے بنو اسرائیل میں چار ہزار اور حضرت اسمائیل علیہ السلام کا ایک ہی جو سوہ لاکھ پہ بھاری نہیں ہے بلکہ کل کائنات پہ بھاری ہے اللہ کے بعد تو اس لیے پسائی ہوئی یہ جو بناتے ہیں اپنی بوڈیز اپنی کتنی پسائی کرتے ہیں وزن اٹھا دوڑو وہ کیا کیا اپنے ہر کو مشکت میں ڈالتے ہیں وہ نکھر کے آتے ہیں یہاں کوئی آبادی نہیں تھے یمن سے لوگ جاتے تھے شام تجارت کے لیے تو قبیلہ جرہم کا گزر تھا پانی نہیں تھا تو وہ پانی کی تلاش میں تھے انہوں نے پرندے دیکھے وہ کہلیں کہ پرندے تو پانی پر آتے ہیں انہوں نے دو آدمی بھیجے آگے دیکھا ایک خاتون ایک بچہ اور کوئن کوئن تھا نہیں تھا پانی ہو بچہ شون تو وہ سارے آئے اور کہا کہ بہن ہم یہاں ٹھہر جائیں کہ اب ٹھہرو لیکن پانی میرا انہوں کا ٹھیک ہے پانی آپ کا ہے تو ایک سال کے بعد اجازت ملی جاؤ مل کے آو مل کے آجو جس گھاٹی سے ابراہیم کو جدا کیا تھا اس پر کتنی دفعہ حضرت حاجرہ کی نظر پڑتی ہوگی اگر آپ اس کو فیل کریں تو یہ قصہ بیانے نہیں ہو سکتا بس رونا ہی پڑے گا اور خاص طور پر آج کی دور میں جب کوئی اللہ کو کی ماننے کیلئے تیار ہی نہیں ہے کوئی جہنم سے ڈرنے کیلئے تیار نہیں کوئی جنت کی طلبگار نہیں ایک سال کے بعد اونٹنی کا سر نظر آیا تو دل اچھل کے آسمان کو جا لگا کہ میرا میری آنکھوں کی تھندک آگئی میرے سر کا سایہ آگئی میرے بیٹی کی چھاؤں آیا وہ اونٹنی بٹھائی کہا تشریف لئی کہنے کے اترنے کا حکم نہیں ہے صرف مرکا تھا نہ آتے سبر آیا ہوا تھا سبر توڑ کے پھر جا رہے ہیں اوف نہیں کی اہ نہ کر لبوں کو سی زخم پہ زخم کھا کے جی اپنے جگر کا لہو پی آہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا یعنی زبان حال سے کہہ دے اس کے ہاں ستائے جا کوئی شک و آگلہ نہیں ہے یہ کیا ملنا ہے نہ آتے وہیں بٹھے رہے تھے کہنے لیں گی اچھا بچہ گود میں دے دوں سینے پہ لگائے پیارکی بہتے آنسو بچے کے رخصار پہ گرے بچے کو بتا نہیں کونے کہنے لیں گی اجازت ہے آپ کا سر دھو دوں مو دھو دوں پاؤں دھو دوں ہاتھ دھو دوں یہ پانی پاک ملا ہے ٹھیک جو بچہ بھاگنے دوڑنے لگا دل میں ہتر گیا نظروں کو بھاگیا تو خواب آنے شروع ہوئے قیمتی چیز قربان کرو دنے کتنی بکریاں قربان کر دیں پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو پھر گائے قربان کر دیں عدد مجھے یاد نہیں ہے پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو اونٹ قربان کر دیے پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو تو پھر خیال آیا کہ یہ اسماعیل کی طرف اشارہ ہے پندرہ سو کلومیٹر ہے ایک مہینے کا اونٹ کا سفر ہے چھوری لے کر ایک باپ بچے کو زبا کرنے جا رہا ہے اس مہینے کے ہر منٹ میں ہر سیکنڈ میں اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی کس لیے جا رہا ہے ساری دنیا پھرتے ہیں جب گروہ پسانے کا ہوتا ہے تو خوش ہو رہا ہے جہاں کہ پاکستان جا رہا ہے کتنی دفعہ اللہ نے دنیا پھر آئی یہ اور اس باپ کی عمرہ بانویں سال ہو جو بانویں سال مولونا صاحب اس کی اونٹنی کے قدم کے ساتھ نہیں ہر سیکنڈ کے ہر کروڑویں حصے میں ابراہیم کا دل پھٹتا ہوگا کہ اس معصوم بچے کو زبا کیسے کرو اللہ کی مان کے دکھا دی اللہ نے تو ہمیں دینی آسان دیا ہے ہم سے تو نہیں بچوں کی قربانی مکھیں عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایت ہے یا رسول اللہ وہ ایک آیت ہے جس میں مفہوم یہ ہے اگر اللہ ہمیں کہتا نا بچے قربان کرو ہم بھی چھوڑیاں چلا دیتے ہیں تو میں اس تصور میں جب ڈوبتا ہوں میں رونا شروع کر دیا آسان کا بازو ٹوٹا چھے سال کا تھا اس کو جوڑ رہے تھے تو اس کی چیخیں نہیں کرنی تھی کہ میں باہر نکل گئے مجھ سے چیخیں سنی نہیں گئی انہیں کہ اس کا علاج کرنے کے لئے کر رہے تھے اور یہ بانویں سال کی ہستی بڑھاپے میں ایک مہینے کی عذیت برداشت کرتے ہو جا رہے ہیں کہ بیٹا زبا کرنا ہے بیٹا زبا کرنا ہے بیٹا زبا کرنا ہے تو وہاں پہنچے تو اب اسماعیل نے جانا ہے کہ یہ ہیں میرے ابا وہ کیسے لفٹے ہوں گے کیسے چھوما ہوگا کیسے پیار کیا ہوگا یا بیوی کا آپس میں مجھے نہیں پتا کہ کتنے عرصے بعد دونوں نے ایک قدم اٹھایا لیکن کہا کہ بچوں کو تیار کرو میں اس کو سیر کرانے لے جا رہا بڑی خوش ہوئی ماں بھی بچہ بھی پچھل رہا ہے اور لے کے پہنچے جمرہ کبرہ پر وہ جو شیطان کو تین جگہ مارتے ہیں تو آخری جگہ وہاں اس وقت ایک تنگ سی جگہ تھی پہاڑوں میں گری ہوئی وہاں پہنچے تو کہتے ہیں یا بو نیہ انی یہ کوئی شک شبہ وری بات نہیں ہے اراف المنام انی اضبع ہوک میں نے تمہیں زبع کرنا ہی ہے انی انی میں نے تمہیں زبع کرنا ہے فنظر موازہ تھرا تیری رہ کیا ہے قربان جہوں اس ماں پہ جس نے سات آٹھ سال کے بچوں کو کیا ترتیب کیا تربیت دی یا آبات افعل ما تو مر یعنی یا آبات افعل بیچ میں کوئی حرف نہیں کوئی عطف نہیں یا آبات افعل بی ما تو مر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین اس عمر میں اپنی قربانی کو اللہ کے ساتھ جھوڑا آبات کرو آپ یہ جب ماں اپنے بچے کو فوکس کر آج کی ماں میں گلا کرتا ہوں آپ کے والدین سے میں گلا کرتا ہوں انہوں نے اپنی اولاد کو فوکس نہیں کیا یہ اپنے دھندوں میں اتنا پھسے ہوئے ہیں اپنے کاموں میں اس بدبخت یہ کیا فون ہے کیا کہتے ہیں اس کو سمارٹ فون سیمسانگ اس میں اتنا گم ہو گئے ہیں کہ بچے اگنور ہو گئے ہیں تین سال کا بچہ سکول جا رہا ہے اسے ماں کی گوچ چاہیے اسے سکول بھیج رہے ہیں وہ وہاں میرے بچے کو ڈکس لیکسیا تھا انہوں اس کو اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا ایک بیماری ہے تو اس کی ٹیچر نے مار 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 اس کا حشر کر دیتی میرا بچہ برباد کر دیا انہوں وہ چھے سال کے عمر میں ڈپریشن کا شکار ہو میں ماں سے کہتا ہوں بچوں کو ٹائم دو تمہارا سرمایہ تمہاری اولاد یا اولاد ڈگری سے عزت نہیں ملتی اولاد تمہاری نیک ہوگی تو وہ بلند بخت ہوں گے عزت پائیں گے پاکستان کو پڑھے لکھوں نے لوٹا ہے انپڑھوں نے نہیں لوٹا ابا جی بابا جی آپ کرے نا دیر کیوں کر رہے ہیں ستجدنین شاہ اللہ من الصابرین آپ دیکھیں گے میں آپ کی ازمائش پر پورا اتروں گا اور اللہ کی ازمائش پر بھی پورا اتروں گا پھر معصوم ذہن ادھر چلا گیا ماں کی طرف کہنے کہ ہاں یہ بات تو ہے کہ میری ماں کو بڑی تکلیف ہوگی تو اس لئے نا اپنا کرتا اتارا کہا بابا جی یہ کرتا آپ میری ماں کو دے دیں وہ جب مجھے یاد کرے گے میرا کرتا دیکھ لیں اور آپ نے مجھے یہیں دفن کرنا ہے ادھر نہیں لے جانے اور آپ بھی احتیاط کریں مجھے الٹر ٹائم تلہ ہولیل جبین میرا سر زمین پہ لگا ہے گردن نہیں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو مجھے دیکھ میں تو مرغی زباہ ہو رہی ہوں تو اس کو تڑپتے نہیں دیکھ سکتا قربانی کے لئے مفتی صاحبان کہتے ہیں کہ اوپر کھڑا ہونا جائے یا خود کرے یا اوپر کھڑا میں نہیں کھڑا ہو سکتا جانوہ جب تڑپتا ہے مجھے کچھ ہونے لگتا تو میں بچوں کو بھیجتا ہوں جاؤ قربانی پہ کھڑے ہو تو اسے عبر حمد اسلام کا تصور کر رکھے میری چیخیں نے کیا کہ انہوں نے جب ان کی کمر پہ گوڑا رکھا ہوگا یوں کر کے ہاتھ باندھے پاؤں باندھے تو سر کے بال یوں اٹھا کے یہاں لائے ہوگے سر اور چھوڑی یہاں رکھی ہوگی تو کیا کفیت تو یوں آسمان کو دکھ کر کہلے یا اللہ کیا تم مجھ سے ناراض ہو گیا کہ میرے دل میں اسماعیل زیادہ اتر گیا ہے یا اللہ ایسا کبھی نہیں ہے یا یا اللہ یا میرا کوئی امتحان تو لے رہا ہے یا اللہ تیروں پر سب کشکربان ہے اور یوں چلائی اور اللہ تعالی نے شریع کی کیا حصیت ہے اس نے چلنے سے انکار کر دیا پھر چلائے پھر چلائے بازی کتابوں میں ہے تو صحیح لیکن روایت کی کتنی حصیت ہو تو مجھے نہیں پتا لیکن چونکہ یہ ایک تاریخی چیز ہے کہی جا سکتی ہے کہتے ہیں پھر گئے اور شریع کو تیز کیا پتھر پر تیز کر کے یہ وائن اور بال پکڑے آسمان کے فرشتے دو دفعہ روئے ہیں انسانی تاریخ میں آسمان کے فرشتے دو دفعہ روئے ہیں انسانی تاریخ میں ایک جب ابراہم علیہ السلام نے ان کی کمر پر اپنا گھٹنا رکھا کہ سر کے بال پکڑ اور شریع پکڑ کے یہ کہا یا اللہ تم مجھ سے ناراض ہوگی تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئے اور ایک جب اللہ کے نبی کو طائف میں پتھر پڑے تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئے جب ہمارے نبی کو طائف والوں نے مارا اس پر یہ دو دفعہ آسمان کے سب فرشتے روئے ہیں تو پھر اللہ نے کہا بس ابراہیم تو پاس ہو گیا ہے چھوڑی چل گئی اور آنکھوں پر تو پٹی تھی چھوڑی چل گئی پٹی کھولی تو سامنے کبشتا دنبا اور اسماعیل اور جبریل کھڑے ہوئے تھے یہ جانور کی قربانی ایک علامت ہے اس قربانی سے ایک پیغام ہے کہ اپنے جذب غلط جذبات کو اللہ پر قربان کر ہم سے اللہ نہیں کہہ رہا بچے قربان کرو ہم سے کہہ رہا غلط جذبات قربان کرو ہم سے اللہ کہہ رہا اپنے جذبات کو دوا دو جو تمہیں اللہ اس کے رسول سے دور کرتے ہیں ان پر شروع چلو جو اللہ اس کا محبوب کہتا ہے ان کو کرنے کے لئے بھی اپنے جذبات پر شروع چلو سچ بولنے کے لئے شروع چلانی ہے تو چلاؤ اپنے جذبوں پر اب اس کو پھیلا دو ساری شریعت میں اللہ نے جو احل حلالا جو اس نے کہا ہے یہ کرنا ہے اس کے لئے اپنے جذبات قربان کر دو وحرم حراما اور جو کہتا ہے نہیں کرنا اس کو چھوڑنے کے لئے اپنے جذبات قربان کر دو تو یہ ہے قربانی کی اصل حقیقت جانور دنبے زبا کرنا تو اس کی ایک علامت ہے اس کی ایک علامت ہے کہ ہم میرے نبی نے میرے نبی نے حج پر تریسٹھ ہونٹ زبا کی اپنے ہاتھ سے زبا کی باقی سنتیز حضرت علی رضی اللہ علیہ السلام نے زبا کیا تو بھائیو قربانی کی اصل یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول پر اپنے جذبوں کو قربان کر رہے ہیں اپنے جذبوں کو قربان کر رہے ہیں مولانا فرمایا انہوں نے لکھا وہ خطابت اور کلم کے تو بادشاہ تھے واقعی وہ ابو القلام تھے انہوں نے لکھا کہ اللہ نے شوری کے لیے چلنا تہہ کیا ہوا تھا اللہ نے شوری کے لیے چلنا تہہ کیا ہوا تھا جب اسماعیل کو لٹایا گیا تو اسماعیل کو کھینچ لیا شوری کو روک دیا جب میرے نبی کے والد کو حضرت عبد المطلب جب زم زم کا کونہ کھود رہے تھے تو باپ بیٹا تھے حارس اور عبد المطلب تو تھک کر ایک دن کہنے لے گئے یا اللہ اگر تم مجھے دس بیٹے دے گا نا تو میں ایک تیرے نام پہ قربان کروں گا اللہ نے پندرہ دے دیئے جب وہ سارے جوان ہوگئے جن کو کٹھا کیا بچوں میں نے تو منت مانی تھی تو انہوں نے کہا ابا جان آپ جس پہ ہاتھ رکھیں گے ہم تیار ہیں کیا اطاعت ہے تو کہنے کہ نہیں میں قرآ ڈالوں گا جو اُس زمانے کا طریقہ تھا تیروں کے ساتھ تو حضرت عبداللہ کا قرآ نکل آیا حضرت عبداللہ سب سے زیادہ محبوب تو انہوں نے ہاتھ پگڑا شروع اٹھایا عمر بن آس رضی اللہ عنہ کے والد آس بن وائل ایک بہت بڑا کام کر گیا وہ سامنے آگے کھڑا ہو گیا لہے کہ یہ کام نہیں ہوگا انہوں نے کہا یہ سردار کا بول ہے کہ آگے بھی سردار کھڑا ہوا ہے میں یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا سارے مکہ والے اُس کے ساتھ ہو گئے عبدالل مطلب اکیلی رہ گئے انہوں نے کہا وہ جو ہے نا قطبہ کہنا نجران میں وہ جو فیصلہ کرے گی یا قوسفان میں میں وہ مانوں گا کہا چھلو تو اس فان یا نجران گے قریش مکہ کے سردار تو اس کاہنہ نے کاہنہ عورت جیسے آج اُس زمانی کی جج ہوتی تھی مرد بھی عورت میں اس نے کہا کہ تم لوگ قتل کا محافظہ کیا لیتے ہو کہ دس اونٹ کہچھا ایسا کرو ایک تیر پہ لکھو عبداللہ اور ایک پہ لکھو دس اونٹ اور کورا ڈالو اگر اونٹوں کا کورا نکل آئے تو جتنے اونٹ لکھے ہیں وہ زبا کر کے عبداللہ کو چھوڑ دو اور اگر عبداللہ کا نام نکلے تو ہر دفعہ دس اونٹ بڑھا دو تو وہ سارے بڑھ خوش ہو گئے تو عبدالمطلم نے احتیاطاً سو اونٹ پہلے کھڑے کر لی صفحہ کے ساتھ اور حرم شریف میں کٹھے ہو گئے اور وہ جو تیروں سے کرتے تھے تو الانساب غالباً اس کو کہتے ہیں ایسا ہی ہے نا تو وہ دس اونٹ عبداللہ اس نے جو کورا اندازی میں وارمان نے جو پھینگا تو نکلا عبداللہ تو وہ دس اونٹ اس نے پہلے الگ کھڑے کیے تھے تو بیس کر دی پھر کورا ڈالا تو عبداللہ پھر دس اور کر کے تیس کر دی پھر کورا ڈالا تو عبداللہ پھر دس اور کی تو چالیس ہو گئے پھر کورا ڈالا تو عبداللہ تو وہ پچاس ہو گئے پھر کورا ڈالا تو عبداللہ تو ساٹھ ہو گئے مکہ والوں کی آنکھیں پھٹنے لگیں پسینے آنے لگے پھر کورا ڈالا عبداللہ تو ستر ہو گئے اسی ہو گئے نوے جب ہوئے تو سب کی آنکھیں باہر نکل آئیں کہ اب پیچھے تو اونٹی قتم ہو گئے تو پھر کورا ڈالا سو پر تو نکلا سو اونٹ تو سب نے نعرے لگائے اب عبدالمطلب کے لئے نہیں میں ایک دفعہ اور کروں گا کیا تو پھر سو اونٹ پھر سب نے نعرے لگائے کہا نہیں میں ایک دفعہ اور کروں گا پھر کیا تو سو اونٹ تو پھر عبدالمطلب نے حضرت عبداللہ کو آزاد کیا سو اونٹ خود سبا کیے تو عبدالقلم آزاد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسری دفعہ وہ چھوڑی چلنے لگی حضرت عبداللہ پر ایک واقعہ بھی ایک ساتھ عجیب ہے اب بازار میں جا رہی تھے حضرت عبداللہ سامنے سے ایک نا پہلی کتابوں کی عالم عورت آگئی اس نے ایسے دیکھا تو کہا عبداللہ تریان بچانے پہ سو اونٹ اگے تھے نہ کہا کہا ایک رات میرے ساتھ گزار لے سو اونٹ میں دوں گی تو اس نے نور نبوت دیکھا یہاں تو اب نے کہا نہیں میں عزت دار ہوں میں یہ کام تو نہیں کر سکتا تو پھر فرمایا کہ اللہ نے اسماعیل کو نہیں کالا عبداللہ کو نہیں کالا لیکن شروع نے چلنا تھا جب حسین کی باری آئی تو اللہ نے شروع کو کہا چلو اور وہ کٹتے چلے گئے کہ جرم علی کی میرے نبی کی ساری نسل زباو کی کتنا کہا اُذَكِّرَكُمْ فِي اَهْلِ بَيْتِ اُذَكِّرَكُمْ فِي اَهْلِ بَيْتِ اُذَكِّرَكُمْ فِي اَهْلِ بَيْتِ صرف ساٹھ سال بعد امت نے نواز سمید بہتر انسان زبا کر دی جنازے بھی نہ پڑھنے تھی اقبال نے کہا تھا نا قتل حسین اصل میں مر گئی یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے با اللہ سے محبت کرو اللہ کے نبی سے محبت کرو اللہ کے نبی کے گھرانے سے محبت کرو اللہ کے نبی کے صحابہ سے محبت کرو اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرو عیدِ قربان کا فلسفہ ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت پہ قربان ہو جانا عیدِ قربان کا فلسفہ ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں اپنے جذبات پہ چھوڑی چلا دینا عیدِ قربان کا فلسفہ ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے سامنے گردن کو جھکا دینا اور اس کے لیے جس بھی کڑے امتحان سے گزرنا اللہ نہ کرے ہم امتحان نہیں مانگتے یا اللہ نہیں مانگتے یا اللہ نہیں مانگتا آفیت مانگتا تو میرے بھائی وہنوں ہم اللہ کی بارگاہ میں چکے ہم اللہ کی بارگاہ میں چکے اس کے رسول کی بارگاہ میں چکے تک ہمارا یہ جہان بنے وہ جہان موسیقی